موسیقی اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں گے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک اور سوال آیا ہے کہ کیا جنات غیب جانتے ہیں اگر غیب جانتے نہیں ہیں تو پھر آنے والے واقعات کے بارے میں کیسے بتا دیتے ہیں ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں کہ جن کسی پر آ جائے نہ تو لوگوں کو یہ مغالطہ ہوتا ہے کہ انسانی بدن میں جن داخل ہو گیا ہے اب اس سے جو معلومات لینی ہیں لے لو دیکھیں جن اور شیعتین اور بیسکلی وہ جنات جو کافر ہوتے ہیں شرارتیں کرتے ہیں انہیں شیعتین کہتے ہیں تو ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو خوف زدہ کرنا خوف و حراس میں ڈالنا نفسیاتی بیمار کبھی آسابی بیمار اسی طرح بعض ایسے امراض جس میں پاگلپن غم بیچینی اس طرح کے معاملات میں بھی مبتلا کر دیتے ہیں کبھی نگاہوں سے اچکے بھی لے جاتے ہیں کبھی وہم میں مبتلا کر دیتے ہیں کبھی دو آدمیوں کے درمیان تفریق پیدا کر دیتے ہیں بعض کو جنسی اور بعض کو نسوانی امراض کا بھی مریض بنا دیتے ہیں جانی و مالی نقصان بھی پہنچاتے ہیں یہ ڈرانا مقصود نہیں ہے یہ ایسا کام وہیں کر پاتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر نہ ہو جہاں نمازوں کی پابندی نہ ہو جہاں طہارت نہ ہو پاکیزگی نہ ہو اللہ کا ذکر نہ ہو قرآن کی تلاوت نہ ہو درود نہ پڑے جاتے ہوں جہاں پر آپ اپنے اطراف یہ گندگی پھیلا کے رکھیں گے صبح سے لے کے شام تک ٹی وی دیکھ رہے ہیں الٹے سیدھے ڈرامے دیکھ رہے ہیں الٹے سیدھے موویز دیکھ رہے ہیں سارے گھر کو لگائے وائے انہی گانوں پہ موویوں پہ ایک غلازت بھریویے لوگوں کے دماغوں میں ذہنوں میں نہ نماز کے نہ روزے کے تو پھر یہ ماحول ان کے لیے بڑا زبردست ہوتا ہے شیعاتین کے لیے پھر وہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں تو ہمارے دوستوں کا گھر آؤ ان کے اوپر تو قابو پاؤ اور کبھی کبھی لوگ چونکہ کمزور ہوتے ہیں روحانی طور پر تو ان پر یہ غلبہ حاصل کرتے ہیں تو بہرحال یہ انسانوں پر آتے ہیں انسانوں کے بدن میں داخل بھی ہو سکتے ہیں جسم کے باہر رہتے ہوئے بھی کام کر سکتے ہیں اللہ تعالی نے ان کو کچھ قوتیں دی ہیں لیکن انسان کو اشرف المخلوق بنایا ہے لیکن انسان خود گرتوں سے گرتا ہو جاتا ہے جس کو قرآن نے کہا کہ انسان کو اللہ نے احسن تقویم بنایا بہترین ساخت پر بنایا پر وہ خود گرتوں سے گرتا ہو گیا اسفلہ سافلین ہو گیا تو یہ بات تو دلائل کی روشنی میں اظہر من الشمس ہے کہ جن انسان کے بدن میں داخل ہو جاتے ہیں اسے عربی زبان میں اسرع کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے آسیب کا لگنا سہر کا لگنا اسی طرح آسیب زدہ شخص کو عربی میں کہتے ہیں المصروع یعنی جس کو پچھاڑ دیا گیا ہو یعنی جن نے اسے پچھاڑ دیا ہے کشتی میں پچھاڑ دیتے ہیں تو جب انسانی عقل میں خلل واقع ہو اور اسے شعور باقی نہ رہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے ابھی کیا کہا اور آئندہ کیا کہے گا یعنی اس کے قول کے اندر کوئی ربط نہیں ہے حافظہ بھی نہیں ہے عقل میں بھی خلل ہے حرکات و تصرفات میں بھی ہے ایک قسم کا خبتی پن ہے ایک عجیب کیفیت میں ہے تو ایسا شخص جو ہے اس کے اوپر کبھی ایسے ہوتا ہے کہ انسانوں پر جنات کی اثرات بھی آ جاتے ہیں تو قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں جیسا آتا ہے جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ نہ کھڑے ہوں گے مگر اس طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان چھو کر خپ خپتی بنا دے پاگل بنا دے تو اس آیت میں یہ سری دلیل تو موجود ہے کہ انسانوں پر شیطان کا اثر یوں ہوتا ہے کہ بدن میں داخل ہو کر خپت الحواس بنا دیتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ سود خور کو روز قیامت اسی حال میں اٹھایا جائے گا کہ ایسا جیسا کہ جن ہو اور اس کا گلہ گھونٹا جا رہا ہوا بہرحال اس تفصیل میں میں نہیں جانا چاہتا کہنے کا مقصد تھا کہ آپ کو ذرا اس پر بیک گراؤن ڈے دو جنات سے متعلق میں نے آپ کو پوری ایک سیریز دی ہے دو سو دروس پر مبنی ایک سیریز آپ کو میں نے دی ہے جنوں سے متعلق اس میں جنوں سے متعلق اتنے ٹاپکس ہیں اتنے ٹاپکس ہیں کہ آپ کو اگر جنوں سے متعلق کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ تعالی آپ کو وہاں اس کا جواب مل جائے گا نہیں آپ کو ایک ایکسٹرا انفرمیشن بھی دے رہا ہوں کچھ کیونکہ ہم آتے ہیں اپنے اس سوال کی طرف جس کے بارے میں آج کا درس ہے کہ لوگ اس طرح کیوں دوڑے پڑتے ہیں ان لوگوں کیلئے دیکھیں جی جنات کو اللہ نے نا علم غیب نہیں دیا فرسٹ فال یہ اپنے ذہن میں رکھیں اگر تو جنات کو علم غیب ہوتا تو سلیمان علیہ السلام کی جب اللہ نے روح قبض کی تو انہیں خبر ہو جاتی لیکن وہ تو کھڑے کام کرتے رہے سلیمان علیہ السلام نے انہیں کام میں لگایا اپنی آسا مبارک لے کر اپنے محراب میں داخل ہوئے اور اللہ کی عبادت میں آپ کھڑے تھے کہ روح قبض ہو گئی آپ کھڑے ہیں آسا مبارک کے ساتھ روح قبض ہو گئی جنات کو اگر علم غیب ہوتا تو دیکھتے کہ بھی سلیمان علیہ السلام کی روح قبض ہوگی ہم کیوں کام کرے لیکن وہ برابر کام کرتے رہے اور ایک دوسری سے کہتے رہے کہ بھی کام کرتے رہے سلیمان علیہ السلام نکلیں گے تو تمہاری تمہیں ڈانٹیں گے تو تم کام میں لگے رہو اور وہ کام میں لگے رہے تو انہیں علم غیب نہیں ہوتا اچھا جہاں تک ان کی پرانی عادت ہے ان سے کوئی سوال پوچھتا ہے نا تو یہ بڑے جلال میں آ جاتے ہیں کامپلیکس کا شکار ہوتے ہیں نا کیونکہ اشرف المخلوق تو ہیں نہیں تو یہ کہتا ہے ہم سے انسان پوچھ رہے جو اشرف المخلوق ہیں وہ ہم سے پوچھ رہے تو بڑے جلال میں آکے ایسی باتیں کریں گے جیسا کوئی پوچھے گا جی میری نوکری کا کیا ہوگا وہ کہتا ہے جی تیری نوکری ہو جائے گی تین ماہ میں اس کی اتفاقن ہو گئی نوکری تین ماہ میں وہ کہتا ہے جی جن صاحب نے کہا تھا اچھا کبھی ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتی بھے وہ تو کاہنوں کا بھی یہی کام تھا نا جنات انہیں آکے خبریں دیتے تھے فرشتوں سے جو سنگن کر کے وہ ہزار لگا کے آگے بتا دیتے تھے ان میں سے ایک دو ٹھیک بھی ہو جاتی تھی نو سو نینیانوے غلط ہو جاتی تھی لیکن جو ٹھیک ہو گئی اس کا شور ہو گیا تو یہی حال ہے کہ جب لوگوں پر جن آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے جن وہ ہمزاد سے کلام کرتا ہے کیونکہ وہ بھی اسی کی نسل کا ہے وہ بھی جنات میں سے شیعاتین میں سے ہمزاد پر بھی میں نے آپ کو دو دروس دیئے تھے پارٹ ون پارٹ ٹو اگر آپ ہمزاد کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ ان دروس کو سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں تو ہمزاد جو جنات میں سے ایک ہے جو ہر انسان کے ساتھ اللہ ایک فرشتہ اور ایک جن پیدا فرماتا ہے تو وہ جو جن اس کے ساتھ بچپن سے پیدا ہوئے سے لگا ہے وہ ہمزاد ہے وہ اس کے دفن پر اس کی قبر پر بھی ہوتا ہے پھر بعد میں اس کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے اس کو پھر ہم نے شاید کسی درس میں ڈسکرس کیا ہو لیکن بارال وہ ہمزاد سے پھر اس کے بارے میں انفرمیشن لیتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ اس کو کیسے پتا اس کے بارے میں انفرمیشن وہ ہمزاد سے لے کر آپ کو بتاتا ہے تو لوگوں کو جب معلوم ہوتا ہے نا کہ کسی پر جن آگیا ہے تو اسے سوال جواب شروع کر دیتے ہیں حالانکہ جنات سے غیب کی باتیں پوچھنا حرام ہے اور شدید ہماقت ہے بلکہ اگر یہ عقیدہ ہو کہ جنات مستقبل کی خبریں دیتے ہیں تو یہ تو بھائی کفر ہوگا آپ فتاوہ اٹھا کے دیکھیں نا فتاوہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کفر ہے کیونکہ اللہ تعالی ہی غیب کا علم جاننے والا ہے اور اپنے حکم سے اس غیب کو متلہ کرتا ہے جس پر چاہتا ہے جیسے کہ اللہ کے رسول ہو گئے لیکن اب تو وہی کا سلسلہ ہی نہیں ہے تو خیر بہرحال جنات کے معاملے میں یہ خبر رکھنا یہ عقیدہ رکھنا یہ تو کفر ہے کیونکہ قرآن پاک میں سراحت ہے کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہے تو جب قرآن نے سراحتا کہہ دیا کہ انہیں غیب کا علم نہیں ہے تو جس کے بارے میں قرآن کہہ دے کہ انہیں غیب کا علم نہیں ہے اور پھر بھی کوئی بوسر ہو یعنی قرآن کریم میں میں آپ کو آیا ہے مبارکہ بتا دیتا ہوں جس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ کہ جنہوں کی حقیقت کھل گئی اگر غیب جانتے ہوتے تو اس خوری کے عذاب میں نہ ہوتے اگر انہیں غیب کی خبر ہوتی تو پھر وہ اس خوری کے عذاب میں نہ ہوتے تو خیر بہرحال جب قرآن نے ایک فیصلہ دے دیا اس کے باوجود اگر کوئی اس کو عقیدے کو رکھے تو ایک کفری عقیدہ ہو گیا بات ہوگی اچھا جنات کے لیے پچھلی خبریں بتانا ممکن ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ہم ذات سے پوچھ لیتے ہیں وہ جو ساری زندگی اس بچے کے ساتھ رہا ہے اس کو ایک ایک چیز جانتا ہے اس بچے کے بارے میں اچھا اسی طرح ایک اور معاملہ جو ہے اس زمن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ مستقبل کی خبریں کیوں پوچھنا چاہتے ہیں کہ فلاں کام ہوگا یا نہیں ہوگا فلاں جگہ شادی ہوگی کہ نہیں ہوگی میرا وہ اس کا وجہ کیا ہے کہ ایمان کی کمی ہے ایمان کی کمی ہے اس کی وجہ سے یہ عقیدہ رکھ کے جنات سے غیب بتا سکتے ہیں پوچھنا یہ کفری عقیدہ ہے اور کافر ہو جاتا ہے آدمی لیکن افسوس یہ ایسا زمانہ ہے کہ جس کے اندر لوگ عاملین کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جن حاضر ہوگا جن حاضر ہوگا اور ماذ اللہ تمہیں آنے والی وقت کی خبر دے گا یہ حرام مال کھا رہے ہیں کما رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ایسے لوگوں سے بچا کریں خدا کے لیے اپنی آخرت خراب نہ کریں اپنی ایمان کو خراب نہ کریں تو اسی طرح جو ہے کسی سواری پر وہ کہتے ہیں جی آتی ہے اور یہ فلاں کا نام لیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اسی طرح جو ہے بعض لوگوں نے دھندہ بھی بنا لیا ایسے خاندانوں میں بھی ہوتے ہیں کچھ لوگ اور محلوں میں بھی ہوتے ہیں جی امپے جی جن آتا ہے جن آتا ہے تو بس اس وقت ہم غائب کی خبر دیتے ہیں تو لوگ ان کے پاس جمع ہو جاتے ہیں جب جن آتا ہے ان کے پاس اور پھر ان سے سوالات پوچھنے شروع کر دیتے ہیں پھر وہ کمائی کا ذریعہ بنا لیا انہوں نے پیسے اٹھنا شروع کر دیتے ہیں جن کی آواز بنا کے کہ اتنے دو تو پھر یہ بتاؤں گا اور اتنے دو تو وہ بتاؤں گا استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم تو بہرحال اس طرح کی باتیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے بچنا چاہیے اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور دیکھو نمازوں کی پابندی کرو نمازیں پڑھو اپنے رب سے مانگو دینے والی ذات اوسی کی ہے ان چکروں میں نہ پڑھا کرو یہی وجہ ہوتا ہے ان چکروں میں پھسکے کوئی پیسے گمہ بیٹھتا ہے کوئی عزتیں گمہ بیٹھتا ہے خواتین کے ساتھ ایسے ایسے معاملات یہ بدبخت عامل کر بیٹھتے ہیں کہ وہ پھر چوری چھپے تو جاتی ہے نا ان عاملوں کے پاس پہ گھر میں آکے کیا بتائیں گی کہاں کیا ہوا کیوں گئی تھی وہاں پہ استغفراللہ العظیم کوئی ساز پہ کروانا چاہتی ہے کوئی بہو پہ کرانا چاہتی ہے کوئی بھاوچ پہ کرانا چاہتی ہے کوئی نند پہ کرانا چاہتی ہے عجیب معاملہ ہے یعنی ہم نے نفس کی بگاڑ میں اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ ان معاملات میں ہم پڑ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور کیا کہہ سکتے ہیں تو اس لیے خدا کے لیے ان چیزوں سے بچا کریں اور بے پردگی سے بچیں فحاشی سے بچیں اپنی نظروں کی حفاظت کریں اپنے نفس پر نظر رکھیں اللہ والوں کی صوبت اختیار کریں اللہ والوں کی مجالس میں بیٹھا کریں اللہ کا ذکر کیا کریں قرآن کریم سنا کریں قرآن کریم پڑھا کریں ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں تو اس لیے آپ لوگوں سے بار بار میں یہی گزارش اس لیے کرتا ہوں کہ اگر آپ پوزیٹیو ہوں گے ماحول اچھا ہوگا تو یہ غلط قسم کی چیزیں ویسی نہیں آئیں گے یہ وہم اور یہ تمام بدگمانیاں یہ نہیں آئیں گی اور آئیں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی قوت عطا فرمائے گا کہ آپ ان سے بہ آسانی مقابلہ کر سکیں گے آپ کو ضرورت ہی نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کریم اتنا زبردست اپنا کلام عطا کر دیا ہے اور اس کے باوجود لوگ ان چکروں میں پڑھے ہوئے پڑھا کرو قلعوذ برب الفلق قلعوذ برب الناس یہ صورتیں پوری پوری پڑھا کرو صورت الفلق صورت الناس صورتیں فاتحہ پوری پڑھا کرو آیت القرسی پوری پڑھا کرو درود شریف پڑھا کرو کوئی درود پڑھ لو ضروری نہیں درود ابراہیمی پڑھو صل اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں صل اللہ علیہ محمد اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد اللہم صلی وسلم مبارک على محمد بہت سارے درودیں پڑھ سکتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ کا ذکر کرے قلب کو جاری کرے یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم لا الہ کی ضرب لگائیں دیکھیں انہوں کیسے مضبوط نہیں ہوتا اسلام علیکم ورحمت اللہ آپ کو ریمائن کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں